اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یقین مانے اگر آپ یہ ریسیپی بنا لیں گے ایک بار تو آپ چکن بریانی متن بریانی اس کو سب کو بھول جائیں گے تو چلے ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے کڑاہی میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ لیا اور یہاں پہ میں نے ایک پاو بندیلی تھی اس کو میں ڈال کے تو فرائی کر لوں گی یہاں پہ ہماری بندیلی کا کلر چینج ہو گیا تو مزید ہم اس کو دو سے تیر منٹ اور کرکرا لیں گے پھر ہم اس کو نکال لیں گے بندیاں ماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں تو اب ان کو میں نکال لوں گے ایک بار میں اوئل میں نے نکال لیا اوئل تھوڑا زیادہ تھا تو اس میں اب میں ڈال دوں گی یہ سابت گرم مسالہ مکس والا یہ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے لیا ہے گول والی ڈال ملچ تین سے چار وہ ڈال دوں گی اور اب ساتھ ہی سمیل میں ڈال دوں گی پیاز ایک میں نے چھوٹے سا اس کا پیاز لیا تھا اس کو میں نے باریک باریک کار لیا تھا تو وہ ڈال دیا ہے تو اب ہم پیاز کو اور ان سب چیزوں کو اچھے سی پرائی پار لیں گے پیاز مارا براؤن ہو گیا تو اب اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اور اس کو ہم کور کٹیں گے اب اس میں میں ڈال دوں گی ایک چمچ میں نے ادرک لیسن کا پیش ریا تھا وہ ڈال دیا ہے میں نے اور ساتھ ہی اس میں میں نے ایک بڑے سائز کا ٹوٹے لیا تھا وہ بھی کٹ کے ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی ایک چککی کے قریب یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ہلڈی اور ساتھ میں اس میں جائے گا ادا چمچ میں میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ڈال دیوں خشک دنیا اور اس میں نمک جائے گا نمک یہاں پہ میں ڈال دیوں ایک چمچ بعد میں ہم چیک کر کے ڈال لیں گے کامیہ زیادہ ہوگا یہ دیکھے تماتر بھی میں نے ڈال دیا اور ان کو اچھے سے ہم نے بھول لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے تو تماتر کو میں نے زیادہ گلانا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی نظر آئیں گے تو اس کا بھی کلر اس میں بہت اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں نے دو کپ پانی ماپ کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں جائیں گے اس میں یہ سبز نیرچ جو میں نے تین سے چار میں نے بارے کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دیا اور اس کو ہم کور کر دیں گے پانی کو کوئل آنا شروع ہو گیا یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ چاوال لیے تو ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہو کے رکھے تھے تو وہ ڈال دوں گے چاوال ڈال کے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر سے ہم اس کو کور کر دیں گے پانی دیکھیں کافیہ تک خوشک ہو گیا ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گے جو بندی فرائی کر کے رکھی تھی وہ ڈال دوں گے اس میں میں اور ساتھ میں جائے گی اس میں یہ جو میں نے سبز نیرچ بارے کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دوں گے اور ساتھ میں خوب سارا سبز دنیا اس میں ڈالیں اور اس کو ہم کور کر دیں گے یہ دو منٹ ہو گیا ہے تو اب اس کا میں کور ہٹاؤں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بندی کی یہ ریسپی یہ بندی پلاو میں نے بنایا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا بنت ہے اور لذیز بنت ہے اگر آپ یہ بنائیں گے ایک بار تو آپ جو ہے نا چکن بریانی متن بریانی چکن پلاو ساب کو بھول جائیں گے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے میرے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو ابھی فیلحال ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دام پہ رکھیں گے پندرہ منٹ ہو گئے مجھے اس کو دام پہ رکھے ہوئے تو آپ اس کا ہم کور ہٹ آتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست ہمارا یہ پلاو تیار ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو ہلا کے بھی دکھاتی ہوں تو اتنی خوشبو ہے نا کہ یہ نا اگر آپ نے ایک بار بنایا نا تو کم مال کے آپ کی یہ ریسپی بنے گی تو بہر کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ نے یہ ضرور ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے تو اب اس کو میں دو منٹ کے لیے کور کر رہی ہوں تو پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی تو یہ دیکھیں مزے دار سا ہمارا پلاو تیار ہے تو یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے تو آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ